موسیقی نمشکار بہنبائیو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے وشے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی کمپلیکٹیٹڈ بڑا ہے سماج کے اندر بھارت برش کے اندر جو گینگ ریپ اور ریپ کی گھٹنائے روز گھٹتی ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں بہت اچھی چرچہ کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اس کے اوپر میں نے ایک پلان بنائی ہے جو میں گورنمنٹ کو بھیجنے جا رہا ہوں اور آپ سہمت ہوں تو مجھے اس کے لیے کمانڈ کریں میسج بھیجیں اور یہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں دیان سے دیکھیں جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر کیا پر چل رہا ہے یہ پولٹیکل لیول پر بن جاتا سارا ایک طرح گینگ ریپ ہوتا ہے یا کسی بچی کے ساتھ کچھ غلط حرکت ہوتی ہے یا کچھ چھر چھار ہوتی ہے تو اس کے اوپر دھارائیں بھی گورنمنٹ نے بنا رکھی ہیں پورا اس کی دھارائیں لگتی ہیں لیکن ہمتہ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کچھ ریچارٹ سے زیادہ اچھے نہیں نکل گیا آتے اب یہ حالی میں میں نے بہت کچھ لکھا ہے دشا کی ڈیتھ ہوئی شانت کی ڈیتھ ہوئی اس کا پر بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ سے آپ جدہ کو سمجھ نہیں آتی کبھی تو کسی دن لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے کسی دن لگتا ہے یہ سب کچھ ہے وہ ایم سوالے کیا دے رہے ہیں یہ کیا دے رہے ہیں وہ کیوں لٹک رہے ہیں وہ پھر ڈرکس کی طرف چل دی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے ہمیں اس سے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا سچائی تھی لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ماردیش میں بڑتی تعداد میں جو گینگ ریب ہو رہے ہیں اس کے لیے ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت سابدھانی کے ساتھ بڑھانے والا سمجھ آ گیا ہے تو میں آپ کو جو میں نے بنایا میں آپ کو بتاتے تھا ہوں میں نے ایک بنایا ہے جو کی ڈسٹرک فارسٹ کورٹ فور ریپ ڈسٹرک فارسٹ کورٹ آف ریپ اب میں آپ کو تھوڑا ادھارنگ کے طور پر اچھی طرح سب بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کتنے ڈسٹرک ہے کتنے جلے ہیں ساتھ سو پتیس جلے ہیں اب جیسے راجیوں کے اندر میں بتا دیتا ہوں آپ کو راجیوں کے اندر جو ہے چیس سو ستاسی جلے اور جو ہمارے دوسرے کینٹ شہسید پردیش ہے یونین ڈائرڈیز اس کے اندر پنتالیس جلے ہیں تو ٹوٹل مل آ کر ساتھ سو دکتی جلے بنتے ہیں اب ان بکتی جلے کے اندر کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اور یہ جو مری پلان ہے جو میں نے بہت سوچ کہ سمجھ کے بنایا ہے تو اس کو میں گورن Granite کو آگا فورfight کروں اب بتاؤں گا کیلئے اس طرح گینگ ریپ کو روکنا ہے یہ ریپ کو روکنا ہے تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے راستہ نظر نہیں آرہا تو آپ سمجھ کے چلے کہ یہ کب سے گورنمنٹیٹ ٹیرائی کر رہی ہیں یہ پردی دن بڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے 7.8% ریپ اور بڑھ گئے ہیں یہ کس کی ریپورٹ ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ جو ریپورٹ ہے نسی آر ڈی کی ریپورٹ ہے یہ 7.8% اور بڑھ بڑھ رہے ہیں جیسے سمجھ آ کے جا رہا ہے یہ ریپ زیادہ بڑھ رہے ہیں گینگ ریپ ہو رہا ہے یہ ہتے ہیں بھی ہو رہی ہیں ہتے ہیں کتنی ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر کتنے کیس آتے ہیں روز کے گینگ ریپ کے اور یہاں ریپ کے 87 پر ڈے اور اس کے اندر تو پتا نہیں کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں جو لوگ سمجھوتا کر لیتے ہوں گے کچھ لوگ اس طرح ہوں گے کہ چوڑ اجت اچھلے گی یہ آپ ماند مان کے چلو اور یہ 87 کیس تو وہ ہیں جو ریکارڈ کے اندر آتے ہیں جو یہ ڈاٹا ہے نسی آر ڈی کا ڈاٹا ہے تو ہمیں سمجھ کے چلنا ہے کہ مارک کتنے ڈسٹرک ہیں تو ہم پولیس تو آپ پتا ہے کہ آپ کو دھارہ لگا دیتی ہے جیسے کہ دو تین دھارہ ہے ان کی لگا دی تین سو چھتر ہے ریپ کے اوپر تو دھارہ لگتی ہے تین سو چھوانے چھیڑ کھانے پہ بھی دھارہ لگتی ہے اس میں اے بی سی ڈی یہ سب آئی بی سی جو ان کا آئی بی سی کے تحت یہ سب چیزیں کرتے ہیں شیکشن لگا رکھے ہیں یہ شیکشن میں ایتری اسی دھارہ کے اندر اتنے شیکشن کے اندر کتنے سزا کا پرابدان ہے وہ الگ ہے لیکن میں بات دیکھتا ہوں کہ یہ کھٹنے 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 کھی نہیں ہوتی آج یہ کوئی دھار کیوں نہیں لگتا یہ چیز کرنے سے پہلے چار مینے کے بچے کو نہیں چھوڑتا چار سال کے بچے کو نہیں چھوڑتا اور یہ جوان لڑکی کو نہیں چھوڑا جاتا لڑکیوں کا نکلنا کئی بار مشکل ہو جاتا کئی ایسے گاؤں گیات ہیں کئی جگہ پر یہ واردہ پر زیادہ ہو رہی ہیں اور شہروں کے اندر بھی ہوتے ہیں باردہ تھے تو اس کے اوپر لگام لگانے کے لیے میں آپ کو ایک سوجیشن دیرے جا رہا ہوں وہ میں نے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو ڈی ایف سے سی آر بنایا میں نے ڈی ایف سے سی آر کا مطلب ہے ڈسٹرک ڈسٹرک فاسٹ کوٹ ریب ڈسٹرک فاسٹ کوٹ آف ریب یہ ایک سنستہ بنانی پڑے گی ان کو یہ کتنے جلے ہیں سات سو پتی جلے ہیں میں سر ایک جلے کے آپ کو دھارن دوں گا کہ وہاں کس طرح بنایا جائے گا کہ اس جلے کے اندر یہ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے اب میں بتاتا ہوں اس کے اندر پالیرمنٹ کے اندر ایک قانون بنایا جائے گا یہ گورنٹ بنایا گی تو بنائے گی نہیں بنائے گی تو نہیں بنائے گی اگر یہ بند ہے قانون تو یہ سمجھ لو کہ یہ گھٹنا ہے دن پرتی دن کم ہوتی جائے گی اور جلوں پہ آ جائے گی یہ میرا دعویٰ ہے اس کا قانون کیا ہے کہ اس کے اندر گھیر لیا گیا جو میں نے ایک چیز بنائی ہے تو انہیں فاسٹ کورٹ اور دوریا برکی کئی چیزیں بنا رکھے لیں گے میں نے اب تو نہیں رکھتے تو روز ہوتے ہوتے ہیں صبح خوار اٹھاؤ جی کہ وہاں ہو گیا وہاں ہو گیا وہاں ہو گیا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں 87th party ہے یہ تو ایک آنکڑا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے لیکن جو ایک سیکٹ ہے جو چھوپا رہتا ہے وہ تو کتنا ہوگا وہ آپ خود سمجھ جائے تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو دینے جا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھنا اور پورا دیکھنا کہ یہ جو سرستہ میں نے بولا ہے بنانے کے لیے یہ آگے میں میں فرورٹ کروں گا اور آپ لوگ واز اٹھائیں گے آپ لوگ اپنٹ کرتا ہے آپ لوگ واز اٹھائیں گے تو جائے گا نہیں تو نہیں جائے گا تو یہ ہے کہ دی ایس سی آر ہے ایک میں نے سرستہ تیار کی ہے جس کے لیے دسٹرک فارسٹ کوٹ آف ریپ یہ جتنوں ریپ ہوتے ہیں اس دسٹرک کے اندر کیا کیا انتظام کیے جائیں گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا چیز ہے کہ ہمیں ایک دسٹرک میں پانچ ملٹری ٹریننگ بومن رکھنی پڑے گی ایک دسٹرک کے اندر ایک سرستہ ہوگی ایک بیلڈنگ ہوگی وہاں پر پورے انتظام ہوں گے وہاں پر پانچ لیڈی ملٹری ٹرینڈ ہوگی وہ رکھی جائیں گی اس دسٹرک کے لیے دوسرا ہوگا اس کے ساتھ دو کمانڈو بھی رہیں گے آمیس دو کمانڈو رہیں گے ان کے سکونٹی کے لیے اور باقی جو کچن میں کام کرنے ایک دو بندے ہیں وہ تو الگ سے ملی بھی جاتے ہیں وہ رکھی جائیں گے لیکن بھار بھاری کوئی نہیں ہوگا اور اس کے اندر ایک چیز جو بنای جائے گے ایک دسٹرک کے اندر پانچ لیڈیز رکھی جائیں گے یہ جو ملٹی ٹرینڈ ہے ان کو گولی چلانا یہ سب چیز ہر چیز آتی ہے ان کے پاس ہر سامنے پسٹل وغیرہ سب سمان رہے گا اور اس کے علاوہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو دو کمانڈو بھی رہیں گے ان کے ساتھ ان کے رکشاگریے ہیں کیونکہ میٹر بڑا سیریز ہو جاتا ہے جہاں جاتے ہیں ڈر لگتا ہے پولیش بھی رہتی ہے مارک بھی کاتے ہیں پولیش تو اس کے اندر یہ تو میں نے بتایا اس کے لیے اور ایک کچھن بھی دی جائے گی ان کو جو گورنمنٹ خرچہ کرے گی تو اس کے لیے گورنمنٹ کو انتظام کرنے پڑے یہ ایک جلے میں بات کرنا ہوں اس طرح 732 جلوں کے اندر سم چگہ پر یہ انتظام کرنا پڑے گا اور ایک سال بعد اپٹر بانی ایر اس چگہ پر مالوڈ ڈسٹرک ایک ہے اس کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں ان کے ٹرانسل ہو جائے گی دوسرے ڈسٹرک پر بیٹ دیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ ایک ڈسٹرک پر وہ پرمنٹ رہے گا پرمنٹ رہے گا پرمنٹ رہے گا سال گھاٹ کو والا چکر ہو جاتا ہے آپ جانتی ہیں اور ان کو سفتنطر بنایا جائے گا بلکہ ٹوٹل سفتنطر ان کے اندر کوئی بھی چیز نہیں آئے گی کہ اگر کوٹ نہیں ان کو رک سکتی کوئی بھی نہیں رک پائے گا ان کو کوئی بولیش نہیں ان کو رکے گی کوئی ان کو جیسے کئی کوٹ ہوتی ہے مقدمہ چلتا ہے یہ جی لیبر کوٹ یہ چھوٹی کوٹ یہ پھر اس سے بڑی کوٹ پھر ہائی کوٹ پھر یہ سپریم کوٹ پھر سپریم کوٹ راشپتی پھر وہ آپ سے نرملا کارڈ میں کیا ہوا تھا نو سال لگے تھے وہ بھی تبل نو سال لگے تھے جب کوشش کی جائی بار بار کوشش کی گئی کن کی طرف سے جو پیڑید لوگ تھے جو نرملا کی ماں تھی باپ تھے وہ لگے رہے پیچھا کرتے رہے نو سال کرتے رہے گریبا آپ نے کہا پیچھا کرے گا لاب بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے اس طرح کا تو آپ کے لئے بننا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو وعد اٹھانی پڑے گی یہ آپ کو ایک ڈسٹرک کے اندر اس طرح پانچ ٹرینٹ وومنس رکھنی پڑے گی جو ملٹری ٹریننگ لے کے آئیے ہیں دو کمانڈو رکھنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ ایک ایڈوکیٹ رکھنا پڑے گا تاکہ وہ ساری چھان بھی ان کرتا رہے اور وہ لاب اغیرہ سب سن جاتا رہے ان کو تو یہ سب چیزیں ہوں گی یہ اس کے ساتھ کسی اس جلے کے اندر کوئی واردات کہیں پر بھی ہوتی ہے گینگریب کی یہ ترنت جائیں گے ترنت ان کی خوز ہوگی نو سی بی آئی کوئی ایڈی نہیں کوئی پولیس نہیں کیا لینا دینا انٹر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا بتاؤ کہاں ہوتا ہے فیصلہ جس کا پڑھنا بار ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر پولٹیکل لیبل بن جاتا ہے گھوم پھر کے پولٹیکل لیبل پولٹیکل لیبل تو بھرے گا ہی نہیں کیونکہ سال بات تو ٹرانسور ہو جائے گی ان کی تہیوں اور پر یہ سات سو باتین جلوں میں گھومتے رہیں گے اور سخت کاروائی جارے گی اس کے اندر یہ آپ بات سمجھ کے چلنا کوئی پارشلٹی نہیں ہوگی کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جائے گا ان کے پاس پورا انتظام ہوگا وہ تریند اس کے اوپر جو بھی جیل بنتی ہوگی جو بھی دھارہ لگتی ہوگی اس کے مدابی اس کو تریند وہ فیصلہ دیں گے ان کا فیصلہ لکھا جائے گا اس کے مدابی جیل ہوگی اب سبریم کورٹ میں جاتا ہے کیس بھائی کورٹ میں جاتا ہے وکیلوں کے پاس کیس جاتا ہے وکیلیں تو چاہی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وکیل تو سب کو کرنا پڑتا ہے اب پتاؤ کوئی گریب آدمی ہو کہاں سے وکیل کو پیسہ پڑھتا رہے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنا ہے یہ اس سمجھ جو کریکٹر بن چکا ہے دیش کے لوگوں کے کئی کریکٹر جو خراب ہو چکے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سخت کاروائی کے لیے ایسی سمسطہ کا نرمان کرنا پڑے گا تاکہ کوئی آنے والے ٹائم میں ہمت بھی نہ کرے کہ جیسے ہی کوئی واردات ہوئی ہے ترنت مہاں پر جایا جائے گا وہ ٹین جائے گی اور پوری سرچ کر کے پوری سرچ کر کے پوری سرچ کر کے وان یئر یہ ویسا جائے گی تو انڈے میں سب کچھ ہو جائے گا لیکن وان یئر وان ڈے اور ٹو دے دو دن کے اندر ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی اور ان کو دس دن کے اندر سجاب دی جائے گی اگر ایسا قورنمٹ چاہے گی تو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے ویسے تو آپ کو پتہ یہ جو چل رہا ہے کہیں گے جیسے ہم نے تو بنا رکھا ہے ہم نے تو فاسٹ قورنمٹ نہ رکھ لیا مجھے پتا بلد کر کے کتنے کینٹوں کو فاسٹ نہیں ہے نبالے کو ساتھ کتنے فاسٹ سنیے ہیں نہیں سنی ہوگی تو یہ جب سب چیزیں ہیں نرمیہ کانڈ کے اندر آپ نے سب کچھ دیکھا ہی ہے اب آتھر کانڈ کے اندر بھی ہم دیکھیں نہیں ہے میں کیوں دیکھتا ہوں یہ کیا لفاوے بازی چلے سارا پولٹیک لیوال میں بنا دیا سسٹم انہوں نے جبکہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے ایک گھر میں اتیا ہوئی ہے کتنا بین صافی ہوئی اس کے ساتھ اس کو نیاہیں ملنا چاہیے اس کو مدد ملی تھی اس کے علاوہ مدد تو چھوڑو نیاہیں تو چھوڑو اس کے علاوہ ڈسرننس شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈسرننس شروع کر دیتے ہیں ایڈی انکواریاں شروع کر دیتے ہیں ایسا سسٹم ہنبا چھوڑا چلتا ہوں اپنا کام دندے سارے ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھا دھا چکر کارتے پھرتے ہیں یہ سیجے سسٹم نہیں ہونا چاہیے جو میں نے بتایا ہے کہ ان کو ایک سلسطہ بنانی پڑے گی ڈسٹرک کے اندر جتنے 732 مہاری دیس میں ڈسٹرک کے جلے ہیں ہر چلے مگر یہ سسٹا بنتی ہے تو وہ منسوسی سمیں جہاں پر بھی مرتکار یا ایسا کیس ہوگا اور ترنت جائے گی اور وہاں کاروائی کی جائے گی اور اس بندے کو پکڑ کے بند کر دائے گا یہ انتظام گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا یہ قانون بنانا پڑے گا اگر یہ قانون نہیں منتا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ گریب آدمی کیسے قانون لڑے گا کیسے بات بنے گی میری سمجھ سے باہر ہے تو اس کے ساتھ میں یہ چھوٹا سا ویڈیو دی ہے یہ آپ کو اس کے اندر بہت لمبی چھوڑی ہے میں نے بہت سمپل لینگویز میں اس لیے بتایا ہے کہ ہم آدمی کو یہ بات پتا لگ جائے تو یہ سب ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ویڈیو سمابت کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ تھوڑا سا اس کے لیے جو بھی آپ سمجھیں اس کو لوگوں تک پنچائیں تاکہ واز اٹھے اور دیش میں ایسا قانون بنیں اور اس قانون کے بننے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ باردات ہے یہ ختم ہونے یہ شروع جائیں گی کیونکہ ان کو پتا لگ جائے کاروہ یہ بہت زبردست ہونے والی ہے تو یہ اس کے ساتھ میں ویڈیو سمابت کرتا ہوں بہت بہت دھنیواز